اور حکومت نے جسٹس ریٹائیڈ وجیہ الدین کے خلاف حتک عزت کا فوشداری مقدمہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے فواج چوہدری یہ کہتے ہیں کہ جن چینلز نے بیان چلایا انہیں نوٹس پھیجیں گے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر صلی اللہ فواج چوہدری نے جسٹس ریٹائیڈ وجیہ الدین کو ایک بار پھر مسخرہ قرار دے دیا اور کہا کہ اس طرح وزیراعظم کی ذات کو نشانہ بنانا قابل مضمت ہے وزیراعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھاننے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجودین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس کو ڈیفرمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئیمان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو وزیراعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اس کی عزت کو بحال رکھنا اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے